اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پاکستان آرمی کے اندر کیسے آن لائن اپلائی کرنا ہے اور اس کے لیے کیا کیا چیز آپ کے لیے ضروری ہے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو ساری جو سیٹے آئی ہوئی ہیں اس کے اندر ان کے پوری ڈیٹیل دی تھی کہ کس کس کٹیگری کے اندر جوبز آئی ہوئی ہیں تو اگر آپ نے کوئی معلومات لینی ہے تو میری پچھلی ویڈیو کو آپ چیک کر سکتے ہیں میں اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آن لائن اپلائی کرنے کے لیے ساب سے پہلے آپ نے اپنا براؤزر اوپن کرنا ہے اور وہاں پہ جا کے ٹائپ کرنا ہے جوائن پاک آرمی اور جیسے ہی آپ ٹائپ کریں گے تو مین جو ویب سائٹ ہے پہلی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو اس سے مین ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے جاننا ہے جوائن نو کے اوپر جوائن نو کے اوپر جاننے کے بعد آپ نے جاننا ہے سولجر ریکروٹمنٹ جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ پہلے نمبر پہ ہے تو اس میں تین آپشنز ہیں پہلے ہیں کہ آپ کورس کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں مطلب ایڈ کو اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر آن لائن اپلائی ہے تو دوسرے کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے پھر اس کے بعد ساب سے پہلے آپ نے اپنا نیم جو ہے وہ ٹائپ کرنا ہے نیم ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے فادر نیم جو ہے وہ ٹائپ کرنا ہے اور یہ یاد رہے کہ جو سپیلنگ ہیں وہ اچھی طرح سے چیک کر لینے ہے کیونکہ اس میں ایڈٹ نہیں کیا جا سکتے جب ساب میٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا مذہب سلیکٹ کرنا ہے اسلام اور اس کے بعد اپنا جو فقہ ہے شیعہ سنی علیہ دیس تو جو بھی آپ کا فقہ ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد آئیڈی کار نمبر جو ہے وہ ٹائپ کرنا ہے پھر اس کے بعد والد کا جو آئیڈی کار نمبر ہے وہ ٹائپ کرنا ہے اگر آپ نے اپنی ڈویین کے اندر اپلائی کرنا ہے تو پھر آپ نے اے ایس آر کے اوپر اے ایس آر او جو وہ پہل اپشن اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اگر آپ نے کسی دوسری جگہ پہ اپلائی کرنا ہے مثلا وین سے بار کرنا ہے تو پھر ریجمنٹل سنٹر کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دومی سیل سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سے دسٹرک ہے جیسے دسٹرک سلیکٹ کریں گے آپ کا جو سنٹر ہے اپلائی سنٹر وہ سامنے آ جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے پلیس سسٹیشن سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا پلیس سسٹیشن آپ کے قریب ہے قریبی پلیس سسٹیشن کا نیم لکھ دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنا پریونس جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے کون سا پریونس ہے پنجاب ہے سندھ ہے اور بلوچستان ہے جو بھی آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد دسٹرک پھر اس کے بعد آپ نے تحصیل سلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا جو گھر کا ڈریس ہے وہ ٹائپ کر دینا ہے اور اسی طرح آپ نے اپنا پوسٹ آفیس جو آپ کا بنت ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد اپنا جو موبائل نمبر ہے وہ ٹائپ کرنا ہے اور سیکنڈ موبائل نمبر بھی آپ نے اس کے بعد آپ نے کالیفیشن پہ آنا ہے اس میں آپ کی جو بھی تلیم ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے انڈر میٹرک ہے یا میٹرک ہے میٹرک کے اوپر میں نے کلک کیا ہے کلک کرنے کے بعد نیچے تلیم کی جو تفصیل ہے وہ ہم دیں گے سب سے پہلے ہم نے ٹائپ کرنا ہے کہ میٹرک میں نے کس میں کی ہے سائنس میں کی ہے یا آرٹس میں کی ہے پھر اس کے اندر آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے کہ کتنے نمبر تھے ٹوٹل میٹرک میں اور حاصل آپ نے کتنے کی ہے مطلب حاصل کرتا بعد میں ٹائپ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ گریڈ اے تھا بی تھا جو بھی تھا آپ نے گریڈ سیلیکٹ کرنا ہے پھر ڈوین سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کس بورڈ سے آپ نے میٹرک کی ہے تو میں نے بورڈ سیلیکٹ کر دیا اس کے بعد ہم نیچے آ جائیں گے اور یہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈپلومہ ہے تو ڈپلومہ اگر ڈرائیونگ کا ہے تو آپ کو دس نمبر ملیں گے کمپیوٹر کا ہے تو آپ کو دس نمبر ملیں گے اسی طرح سنگھ کا اگر آپ کے پاس ڈپلومہ ہے تو اس کے بھی آپ کو دس نمبر ملیں گے حافظ قرآن ہے تو اس کے بھی دس نمبر آپ کو مل جائیں گے پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آکے ڈیٹ آ بارٹس جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے ڈیٹا بار سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ آکے اپنا جو ڈیسٹرک ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے نیچے دو آپشنز ہیں کہ آپ کمپیوٹر پر ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں یا ریٹن تو ہم لوگ ریٹن یا کمپیوٹر کسی ایک کو سلیکٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے فیملی انفرمیشن کے اوپر وہاں پہ سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے والد کی تعلیم آپ نے سلیکٹ کر دینی ہے پھر اس کے بعد والد کا جو پیش ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد ادہ مسئلہ نا آپ کے والد فارمر ہے تو آپ فارمر لکھیں گے گورنمنٹ جوب ہے تو گورنمنٹ جوب لکھیں گے ٹیچر ہیں تو ٹیچر لکھ دیں گے ملازمت کی جگہ جہاں پہ وہ ملازمت کر رہے ہیں مسئلہ نا تحصیل شورکورٹ میں کر رہے ہیں یا جنگ میں کر رہے ہیں جو بھی آپ کا ڈیسٹک ہے جو بھی جگہ ہے تو وہ اس کا نیم آپ نے ٹائپ کر دینا ہے پھر اس کے بعد والد کا آپ سے سٹیٹس پوچھیں گے کہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں تو آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد والد کی مہانہ آمدری جو ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے پھر اس کے بعد ماں اور باپ دونوں ایک ساتھ مل کے رہ رہے ہیں یا الاغ الاغ رہ رہے ہیں تو آپ نے وہ بھی آپشن سیلیکٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے زیرے تربیت جو ہے ادھر یہاں پہ اس کے اوپر آکے آپ نے آپشن سیلیکٹ کر لینا ہے کہ والد اور والدہ دونوں کے زیرے سارے ہیں یا پھر والدہ کے ساتھ ہیں یا والد کے ساتھ ہیں پھر اس کے بعد بہن بائیوں کی تداد وہ پوچھیں گے سب سے پہلے بائیوں کی تداد ہے وہ آپ نے ٹائپ کر دینی ہے کہ آپ کے بائی کتنے ہیں اسی طرح آپ کی بہنیں کتنی ہیں پھر اس کے بعد بہن بائیوں میں آپ کس نمبر پہ پیدا ہوئے ہیں وہ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد آگے آ جاتا ہے ویریفیکیشن کوڈ تو ویریفیکیشن کوڈ پڑا دیکھ کے آپ نے انٹر کرنا ہے جیسے یہ کوڈ انٹر کریں گے اس کے بعد آپ نے پوری جو ڈیٹیل ہے اس کو ویریفائی کر لینا ہے کیونکہ ایک دفعہ ساب میٹ ہو گئی تو اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی چیز ایڈٹ کی جا سکے تو آپ نے اچھی طرح سے پڑھ کے اس کے بعد اس کو ساب میٹ کر دینا ہے تو یہ سارا طریقہ ہے اس طرح سے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ابھی فیلال تو یہاں پہ آ رہا ہے کہ نو کپیسٹی اندر سیلیکٹن سنٹر تو فیلال اس میں اپلائی نہیں ہو رہا لیکن یہ ہے کہ یہ کسی ٹائم اوپن ہو جاتی ہے کسی ٹائم آف رہتی ہے اگر یہاں سے آن لائن اپلائی آپ لوگ کر لیں اپنے موبائل سے یا کمپیوٹر سے تو بیسٹ ہے نہیں تو پھر آپ اپنے قریبی سیلیکٹن سنٹر کے اوپر جا کے اپلائی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کافی ہیلپ کرے گی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ